موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اٹمسفیرک پریشر اور میجرمنٹ آف اٹمسفیرک پریشر سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اٹمسفیر کو پھر اس کے بعد ہم ڈیفائن کرتے ہیں اٹمسفیرک پریشر کو اور میجرمنٹ آف اٹمسفیرک پریشر کو اٹمسفیر کو ہم ایک اگزامپل کے طرح ایکسپلین کرتے ہیں دوستو جب بہت سارا پانی کٹا ہوتا ہے اور ایک خاص سمت میں فلو کرتا ہے تو ہم پانی کے مقدار کے حساب سے اس کو دریا یا سمندر کہتے ہیں پانی کے اس سمندر میں مختلف جانورز رہتے ہیں جسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ مچھلی سمندر کے اندر ہے سمندر کا پانی ان فیشز پہ فورس یعنی کہ پریشر اپلائی کرتے ہیں جس طرح مچھلی پانی کے سمندر میں رہتے ہیں جب ہم اس کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہم انسان اور زمین کے سطح پر رہنے والے باقی جانور ایک سمندر میں رہتے ہیں جب ہم اس سمندر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری سانس جو ہے وہ رک جاتی ہے اس سمندر کا نام ہے ہوا کا سمندر جس کو سائنس کی زبان میں اٹمسفیر کہتے ہیں تو اٹمسفیر کو ہم یوڈیفائن کرتے ہیں ہمارے زمین کے اردگرد ائر کا اٹمسفیر ہوتا ہے جس کو ہم اٹمسفیر کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ائر پارٹیکلز ہیں یہ زمین ہے یہ ائر پارٹیکلز ہیں اس زمین کے سطح پر انسان اور مختلف جانور رہتے ہیں یہ اٹمسفیر زمین سے تقریباً ہنڈر کلومیٹر کی ہائٹس تک ہوتی ہے یعنی زمین کے سرفے سے لے کر ہنڈر کلومیٹر تک انچائی تک اٹمسفیر اگزیسٹ کرتے ہیں جسے کہ فر ایزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ اردھ ہیں اس اردھ سے لے کر یہاں تک کئی ہنڈر کلومیٹرز ہیں تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ ائر سے فیل اپڈ ہیں تو اس ائر کو ہم اٹمسفیر کہتے ہیں اور موسٹ آف ایر جو ہے وہ ٹین کلومیٹر تک ہے یعنی زمین کی سرفے سے لے کر یہاں سے لے کر میں کہتا ہوں کہ یہاں تک ٹین کلومیٹر ہیں تو زیادہ تر ایر جو ہے وہ اس ایریا کے اندر ہوتا ہے اور یہ ایر زمین کی سطح کے قریب تیک ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہاں کے پارٹیکلز جو ہے وہ انتہائی قریب ہے میلز کے ایر تیک ہے اور جیسے جیسے ہاں اوپر جاتے ہیں تو یہ پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ائر جو ہے وہ تین ہے یعنی ائر کے ڈیفرنٹ لیئرز ہیں زمین کے سرفیس کے قریب یہ لیئرز جو ہے وہ تیک ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ہاں اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ لیئرز جو ہے یہ پتلے ہوتے جاتے ہیں ائر کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں دوستو جس طرح پانی ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں ایک ابجیکٹ پہ فورس اپلائی کرتی ہے پریشر اپلائی کرتی ہے بلکل ایسی طرح لیکوڈ بھی ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں پریشر اپلائی کرتی ہے اور ایٹمسفیر کی ایر کے اس پریشر کو ہم ایٹمسفیرک پریشر کہتے ہیں تو ایٹمسفیرک پریشر کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ پریشر اگزارٹیڈ بائی یہ تیک لیئر آف ایر سراؤنڈز دی ارتھ اس کار اٹمسفیرک پریشر یعنی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاگز ہے اور ایکوں لڑکی ہے تو یہ سب اٹمسفیر کے اندر ہی ہے تو اٹمسفیر ان پہ پریشر اپلائی کرتی ہے ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے یعنی اس ڈائریکشن سے بھی پریشر اپلائی ہو رہے ہیں اس ڈائریکشن سے بھی اور اس ڈائریکشن سے بھی تو مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے ہم پہ زمین کے سرفس پہ اٹمسفیرک پریشر اپلائی ہوتی ہے لیکن ہماری بارڈی کے اندر بھی ایک پریشر ہوتی ہے جس کی ڈائریکشن آؤٹسائیڈ ہے تو اٹمسفیرک پریشر انسائیڈ ہے یعنی ہمارے بارڈی پہ فورس اپلائی کرتی ہے اور ہماری بارڈی کے اندر ایک پریشر ہے جس کی ڈائریکشن آپوزیٹ تو دی اٹمسفیرک پریشر ہیں تو یہ دونوں پریشرز جو ہے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں اب چونکہ ہم اٹمسفیر کے باٹم میں رہتے ہیں یعنی زمین کے سرفس پہ رہتے ہیں اور یہ سرفس جو ہے یہ باٹم آف دی اٹمسفیر ہے تو ہم پہ زمین کی سرفس پہ اٹمسفیرک پریشرز زیادہ اپلائی ہوتی ہے جیسے جیسے ہم اوپر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں یعنی ہائٹ پہ جاتے ہیں تو اٹمسفیرک پریشر کم ہوتا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس ایریا میں سٹانڈ ہوتی ہے اس ایریا میں اٹمسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جو ایریا گرم ہوتا ہے وہاں پہ اٹمسفیرک پریشر کم ہوتا ہے تو از ای ریزلٹ اف دی ایٹ ہوا جو ہے ایر جو ہے وہ ٹنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں جسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ایریا جو ہے یہ ٹنڈا ایریا یہاں پہ تمپریشر کم ہے تو یہاں پہ اٹمسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تمپریشر کی کم ہونے کی وجہ سے ایرز کے پارٹیکل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اٹمسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جو ایریا گرم ہوتے ہیں وہاں پہ چونکہ تمپریشر زیادہ ہوتا ہے تو ایرز کے پارٹیکل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو جب ایئر کے پارٹیکلز ایک دوسری سے دھور ہوتے ہیں تو وہاں پہ اٹمسفیرک پریشر کم ہوتا ہے تو دوستہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو بھی ہو وہ ہائر لیول سے لور لیول کی طرف فلو کرتی ہے جیسے کہ پانی ہے پانی اگر ہائر لیول پہ ہے ٹینکی میں ہے تو ٹینکی کی نلکی جب ہم کلتے ہیں تو پانی نیچے کی طرف فلو شروع کرتا ہے تو اس طرح پریشر بھی جہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے وہاں سے پریشر جو ہے وہ فلو کرنا شروع کرتے ہیں اور جہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے وہ اس کی طرف فلو کرتا ہے تو یہاں پہ چونکہ ائر پریشر کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ائر پریشر زیادہ ہے اور یہاں پہ ائر پریشر کم ہے تو ہوائے جو ہے وہ اس ایریا سے فلو کرتے ہوئے اس ایریا کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں میں جو علاقے گرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیز ہوائے چلتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ایٹمسفیرک پریشر کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تھنڈے علاقے میں ایٹمسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے تو جتنا یہ ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے اسی حساب سے تیزی کے ساتھ ہوائے تھنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں دوستو ایٹمسفیرک پریشر کو میئر کیا گیا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکوال ہے پاسکل کے یہ پریشر ہے ایٹ سی لیول اب دوستو چونکہ ہم ایٹمسفیرک پریشر کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک یونٹ یوز کرتے ہیں ایٹمسفیر جس کو ہم شارٹ کٹ میں لکھتے ہیں ایٹمسفیرک پریشر ایکوال ہے یہ ایٹمسفیرک پریشر کے لیے یونٹ یوز کی جاتی ہے ایک دوسری یونٹ یوز کی جاتی ہے پریشر کے لیے جو کہ استعمال ہوتی ہے میٹرالوجی میں محکم ہے مسلمیات والے یہ یونٹ یوز کرتے ہیں اور اس یونٹ کا نام ہے بار اور ون بار جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمسفیرک پریشر جو ہے یہ زیادہ ہے ون بار سے سلائٹلی گریٹر دن ون بار اس لیے کہ ایٹمسفیرک پریشر جو ہے یہ ایکوال ہے ون پوائنٹ زیرو ون تری انٹو ٹو پور اور ون بار جو ہے یہ ایکوال ہے ون انٹو ٹو پور فائف پاسکل کے تو یہاں پہ زیرو پوائنٹ ون تری ٹائمز زیادہ ہے ایٹمسفیرک پریشر بار سے دوستو آپ کی بوک میں ایک ایکٹیوٹی دی گئی ہے پیج لمبر ون ڈبل سیون پہ اور ایکٹیوٹی کا نام ہے یوزنگ ایٹمسفیرک پریشر تو کرش کین ایک کین ہے ٹین کا ڈبائے اس کو کیسے کرش کیا جاتا ہے با یوزنگ ایٹمسفیرک پریشر تو دوستو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک کین ہے اور یہ ایک ویکیوم پامپ ہے اس پامپ کے تروحہما اس کین سے ائر کو باہر نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نارمل سچویشن میں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمسفیرک پریشر اور اس ٹین کے اندر جو پریشر یہ دونوں ایکول ہیں اسی وجہ سے یہ کین جو ہے یہ صحیح سلامت ہے تو جب ہم اس کین سے اس پامپ کے تروحہما ائر باہر نکال لیتے ہیں تو اس کین کے اندر ائر پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور باہر سے ایٹمسفیرک پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کین جو ہے کرش ہو جاتا ہے اس کی حالت ایس جائے سی ہو جاتی ہے تو ہم یہ ایکسپیرمنٹ لیب میں پرفارم بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ویکیوم ہو اس ویکیوم کو ہم کسی کین سے کنیک کر لیں اس کے تروحہما ائر باہر نکالیں تو آفٹر سم ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اس کین کے حالت ایس جائے سی ہو جائے گی کیونکہ جب اندر کا پریشر اور باہر کا پریشر جب ایکول نہ ہو تو پھر جس سائٹ پہ پریشر کم ہو اس سائٹ پہ پریشر لگتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اندر اس کین کے اندر پریشر کم ہے تو باہر سے ایٹمسفیرک پریشر اس پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کین کی حالت اس جیسے ہو جاتی ہے اب ہم میئر کرتے ہیں ایٹمسفیرک پریشر کو کہ کیسے اس ایٹمسفیرک پریشر کو میئر کیا جاتا ہے ایٹمسفیرک پریشر کو میئر کرنی کے لیے ہم ایک میٹر یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیرومیٹر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بیرومیٹر ہے یہ بیرومیٹر سولہ سو تیرالیس میں ایک اٹالین میٹیمیٹیشن نے انوینڈ کیا ہے اس بیرومیٹر میں ایک ٹیوب ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس ٹیوب کا ایک انڈ جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے جیسے کہ یہ انڈ جو ہے یہ کلوزڈ ہے اور اس باول کے اندر جو اس کا انڈ ہے وہ اپن ہے اس کو مرکریٹیوب کہتے ہیں اس کے اندر یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مرکری ہے اور یہ ایک باول ہے جو مرکری سے برا ہوا ہے یہ بھی مرکری ہے یہ ریڈ کلر اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مرکریٹیوب کو مرکری سے فیل کرتے ہیں فیل کرنے کے بعد اس کو ولٹا یعنی جو اینو اس کا اپن ہوتا ہے وہ اس باول میں یعنی اس مرکری میں رکھ لیتے ہیں تو جب ہم اس کو اس باول میں رکھ لیتے ہیں تو شروع شروع میں مرکری کا لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے یعنی اس ٹیوب سے مرکری اس باول میں آ جاتی ہے لیکن آفٹر سم ٹائم یہ مرکری جو ہے ایک لیول پہ آ جاتی ہے وہاں پہ رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹماسفیرک پریشر اور اس ٹیوب کے اندر جو پریشر ہے یہ بیلنس ہو جاتا ہے تو جب ہم اس ٹیوب کو اس باول میں رکھتے ہیں مرکری کے باول میں تو یہ ایک بیرومیٹر بن جاتا ہے اور اس ٹیوب پہ ایک سکیل لگا ہوتا ہے اس سکیل کے طرح ہم اس مرکری کی لیول چیک کر سکتے ہیں تو دوستو جب ایر پریشر انکریز ہوتا ہے اس باول پہ تو مرکری اوپر کی طرف فلو کرتی ہے اس ٹیوب میں تو جتنا اس مرکری کا لیول اوپر کی طرف فلو کرتا ہے اٹماسفیرک پریشر اسی حساب سے ہم نوٹ کرتے ہیں اور اسی سکیل سے ہم نوٹ کرتے ہیں جو اس مرکری ٹیوب پہ ہوتا ہے تو اس پریشر کی انکریز ہونے سے یہاں پہ اس ٹیوب کے اندر جو مرکری ہے اس کا لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے اگر پریشر کم ہے تو یہ نیچے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اگر پریشر زیادہ ہے تو یہ اوپر کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اٹماسفیرک پریشر ہے اٹھائی لیول یہاں پہ لیول زیادہ ہے اور یہ نارمل لیول ہے نارمل اٹماسفیرک پریشر پہ یہ لیول ہے اس کی تو دوستو سی لیول پہ یعنی سمندر کی سطح پہ کو رکھا جاتا ہے تو اس مرکری کالم کی لیول نوٹ کیا گیا ہے سیون ہنڈر سکسٹی میلی میٹر یعنی اگر میں کہوں کہ یہ نارمل لیول ہے مینز کہ سمندر کی سطح بہن تو یہ لیول جو ہے ایکول ہے سیون ہنڈر سکسٹی میلی میٹر اب دوستو آپ کی بک میں پیج نمبر ون سیونٹی ایٹ پہ ایک قویسٹن دیا گیا ہے قویسٹن یہ دیا گیا ہے کہ is it possible to build a barometer with water rather than mercury یہ کہہ رہا ہے کہ اس mercury کی وجہے ہم water کو use کر سکتے کی نہیں مین مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اگر mercury کی جگہ water یہاں پہ use کریں تو ہم use کر سکتے کی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ no وہ اس لیے کہ water جو ہے اس کی density کم ہے اور mercury کی density زیادہ ہے تو جب یہ air pressure increase ہوتا ہے تو water کے لیے یہاں پہ اس tube میں زیادہ space چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی density کم ہے وہ زیادہ expand ہوتا ہے پانی تو expand ہونے کے لیے ہمیں اس tube کی length زیادہ چاہیے ہوتی ہے mercury کے لیے کم length water چونکہ زیادہ expand ہوتی ہے تو زیادہ expand ہونے کے لیے ہمیں زیادہ space چاہیے ہوتا ہے تو اگر ہم زیادہ lengthfully tube use کریں تو اس کا سنبھالنا اس کا رکھنا اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے it's better to use the mercury instead of water so this is something about the atmospheric pressure and measurement of atmospheric pressure thank you سنبھالناpp représent 62 to b سنبھال weaker موسیقی